سامین محترم لیلت الخدر اور لیلت الخدر میں پورا خرآن عظیم نازل ہوا حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان اللہ زینا لیالی بی لیلت الخدر بے شک اللہ تمام راتوں کو لیلت الخدر کی وجہ سے رونق اور زینت بخشا ہے امت محمدیہ کے لیے لیلت الخدر ایک انتہائی خاصل خاص طحفہ اور انام ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لیلت الخدر بتلانے کے لیے گھر سے نکلے دو اشخاص جھگڑا کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ تبدیل فرما دیا بدل لیے اور اس کے بعد تاخ راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا رمضان المبارک کی ستائیسویں رات کے لیلت الخدر ہونے پر اکابر صحب اکرام مفسرین محدثین ایمہ فقہہ وغیرہ کا اتفاق ہے حاضرین محترم ایک معصومن الخطہ سے لیلت الخدر کے اظہار کو روک دیا گیا پھر تاخ راتوں میں تلاش کا حکم دیا گیا تو اب ضرور یہ ہے کہ ایسے ہی دوسرے معصومن الخطہ کے ذریعے لیلت الخدر کو ظاہر فرمایا جائے جس کی ذات پر اور بات پر ایمان لانے کا حکم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو چنانچہ معمور من اللہ معصومن الخطہ خلیفة اللہ تاب تام و اتم رسول اللہ حضرت سید محمد جونپوری مہدی معود علیہ السلام والتسلیم کے ذریعے لیلت الخدر والی پوشیدہ رات کو اللہ تعالی نے امت پر ظاہر فرمایا مقام کہا خراسان میں رمضان المبارک کی ستائیسویں رات کو اللہ تعالی کا حکم ہوا کہ اے سید محمد ہم نے قرآن کو سید المرسلین پر اسی خدر والی رات میں نازل کیا ہم نے تمہارے لیے لیلت الخدر کو چھپا رکھا جو خیر من الفی شہر ہے اور جو مغبول ترین عبادت ہے اب اس رات کو تجھ پر ظاہر کرتا ہوں اٹھو شکرانے کا دگانہ ادا کرو ہمرا ایمان ہے کہ آقا و مولا محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلت الخدر کی تلاش کا جو حکم دیا تو ضرور مل کر رہے گی ورنہ اللہ کی خدرت میں کمی اور نقص آ جائے گا ماذا اللہ اسلامی بیشتر فرقے ستائیسی رمضان المبارک کے لیلت الخدر ہونے کے اب اقرار کر رہے ہیں قریب قریب آ گئے ہیں لیکن امامنا و سیدنا مہدی معود علیہ السلام و تسلیم کو حق و یقین کے ساتھ ملی رات ہم مہدوی ساڑھے پانسو برس سے ادا کر رہے ہیں واضح ہو کہ جب تک تصدیق مہدی نہ ہو اس وقت تک اس رات کی عظمت برکت کچھ بھی نہیں ملے گی جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو جائے گا تصدیق مہدی لازم اور ضروری ہے تب ہی کہیں لیلت الخدری خیر من الف شہر ہزار مہینوں سے افضل رات کے عجر و ثواب کو پانے کا حقدار بن جائے گا انتہائی عظیم نعمت کے ملنے پر شکر بجالانا انتہائی فرض ہوگا اللہ کا شکر بندوں پر فرض ہی ہوتا ہے تم اپنے مہدی معوض سے وفا کرنا دگانا شکر کا فرض جان کی ادا کرنا نماز فجر تلق اس کا وقت ہوتا ہے اسی لئے تو کوئی مہدوی نہ سوتا ہے خدا کے خرب کی خاطر وہ آج روتا ہے وہ اپنے عشقوں سے اپنے گناہ دھوتا ہے عمل جو نیک ہے اس سے نہ کچھ سوا کرنا دگانا شکر کا فرض جان کی ادا کرنا عزیزان محترم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ساڑھے پانس سال کے طویل عرصے سے مشرق سے مغرب شمال سے جنوب جمہور مہدویہ ستائیسوی رات کو ہی لیلت الخضر کی حیثیت سے ایمان اور ایخان کے ساتھ عبادتوں میں گزارتے ہیں اور اب آنے والی لیلت الخضر کو بھی ایسے ہی ایمان اور عبادت کے ساتھ احتساب کے ساتھ ذکر فکر میں مغفرت طلبی میں گڑ گڑا کر اپنے لئے اپنے تمام کمبے کے لئے تمام مومنین کے لئے دعا خیر کے ساتھ گزارنا چاہیے سال میں اتنی بڑی رات ایک ہی مرتبہ آ رہی ہے تو اس کی تیاری احتمام اور احترام کے ساتھ ہونا چاہیے سارے کاروبار کو دن میں ہی بن کر دینا چاہیے اور چھبیس کے غروب آفتاب کے ساتھ ہی ہیا حتی مطلعی الفجر کی سعادت حاصل کرنے کے لئے ستائیس کی نماز فجر کے بعد مکمل سرشتلو ہونے تک عبادتوں میں مصروف رہنا چاہیے